سوال یہ ہے کہ پاکستان سے جاپان جاؤں تو نمازیں بہت تیزی سے آتی ہیں ایسے میں جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہاں اہم سوال ہے اس میں دو تین باتیں میں ان کو ون بائی ون ذکر کرتا ہوں ایک تو جو انہوں نے کہا نا کہ ظاہر ہے اب آپ سورج کے مخالف سفر کر رہے ہیں کہ سورج عیس سے نکل رہے اور آپ عیس کی طرف جا رہے تو جہاز یوں جا رہے اور سورج یوں جا رہے تو نمازیں تیزتے زا رہی ہیں دیکھیں پہلے تو بھی سمجھنے کہ جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جہاز میں طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو کھڑا ہونا آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں لیکن آج کل ممکن نہیں اور آیاتا کی رولز یہ ہیں کہ بغیر وجہ کے وہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تو اگر آپ کو ایروسٹیز یا اسٹی وارڈرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کھڑے ہو تو آپ نہ کھڑے ہو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں پھر بیٹھ کے آپ کو تھوڑی سی جیوگرافی آنی چاہیے میپ پہ بھی آ رہا ہوتا ہے سکرین پہ کہ مکہ کس طرف ہے آپ ایک اندازہ لگائیں اگر آپ رائیٹ یا لیفٹ مڑ کر ذرا سا مڑ کر مکہ اس طرف ہے آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں اور اگر بالکل مڑنا ممکن نہیں مکہ فرس کریں پیچھے ہے مثلا یہ جپان جائیں گے تو مکہ پیچھے آئے گا پاکستان سے تو پھر آپ سیدھا نماز پڑھ لیں اس پر میں نے ایک فتوہ ڈیٹیل لکھا ہوئے بارہ صفحے کا اپروب بھی ہوا ہوئے تو آپ کی نماز اس طرح ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو ظاہر ہے جہاز میں اتنا پانی ہوتا ہے لیکن آپ جہاز میں جب وضو کریں ٹرین میں وضو کریں یہ سمجھ ہونے چاہیے کہ مختصر وضو کریں ہر وضو کو تین تین مرتبہ نہ دھویں ایک ایک مرتبہ دھویں کیونکہ پانی کم ہے نمبر دو گند ہو جائے گا اور جب آپ وضو کریں تو آپ نیچے صاف کریں یہ نہ ہو کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے غیر مسلموں میں کہ مسلمان جب کئی سے نکلتا ہے گندہ کر کے نکلتا ہے آپ نے اگر واش روم میں وضو کیا آپ ٹیشو لے کے ناپکنز لے کے اس کو صاف کریں اور ایک ایک دفعہ ہاتھ دھویں ایک گلاس سے آپ وضو پورا کر سکتے ہیں اس طرح کا تیسری بات جیسے میں نے بتا دیا آپ سیٹ پہ بیٹھے نماز پڑھ لیں چوتھی بات اگر یہ اس کیس میں کہ آپ مخالف جا رہے ہیں پس زور اثر کا آپ کو پتا نہیں لگ رہا بہت تیز گزر رہی ہے یا مغرب اشاہ بڑی تیز ہے تو آپ جمع کر لیں نماز زور اثر ملا کر پڑھ لیں زور کے ٹائم پہ اثر کے ٹائم پہ اور مغرب اشاہ کو ملا کر پڑھ لیں مغرب اشاہ کے ٹائم پہ احناف کے نزدیک یہ ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک درست ہے اور ہنفی مفتیان کرام جو بڑے محقق ہیں وہ کہتے ہیں جب مشکل ہو حاجت ہو مجبوری ہو تو ہنفی بھی دو نمازوں کو سفر میں جمع کر سکتا ہے